گھوچاچار کی آروپ نے کیجی وارد سرکار سے برخاص منطری آسم احمد نے اپنے اوپر لگے آروپوں کو غلط کرا دیا ہے انہوں نے آروپوں پر صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پارٹی کے اندرونی جھگڑے کا شکار ہوئے ہیں اور انہیں بلی کا بکرا بنایا گیا ہے آسم احمد کا کہنا ہے کہ سیڈی میں جسے بچولیا بتایا گیا ہے وہ بلڈر نہیں ہے بلکہ شکیل ملک ہے جو پارٹی کا پدادکاری بھی ہے آسم نے سوال اٹھایا کہ آخر دوسری آواز کا نام کیوں نہیں سامنے لائے گیا اس کے علاوہ آسم نے کہا ہے کہ ان پر کوئی بھی پورانا معاملہ درج نہیں ہے جبکہ نئے منطری عمران حسین پر پہلے سے ہی کیس چل رہا ہے آسم نے اپنے خلاف سازش رچے جانے کا بھی دعویٰ کیا اور کہا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے لیکن وہ ایک یا دو دن میں اور ثبوتوں کے ساتھ میڈیا کے سامنے آئیں گے آپ کو بتا دیں کہ کل ہی ارون کے جیوال نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر اعلان کیا تھا کہ ان کے فور پروسیسنگ منطری کے خلاف انہیں ایک آوڈیو ملا تھا جس میں کی ایک گھنٹے کی آوڈیو کلپ تھی اور اس میں یہ پتا چلا تھا کہ چھے لاکھ روپے کی گھوس کسی بیلڈر سے ان کے منطری آسم نے لی ہے اور اس کے بعد انہیں ان کے پت سے ہٹا دیا گیا تھا اور آج آسم نے اپنے اوپر لگے ان آروپوں پر صفائی پیش کی جیسا کی میں نے کہا کہ مجھ سے استفاہ مانگا گیا میں نے استفاہ دے دیا وہ ریکارڈنگ کی میں نے ایک سیڈی مانگی ہے ابھی تک مجھے نہیں ملی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کی اس سیڈی میں اگر ایک آواز آسم احمد خان کی ہے تو دوسری آواز کس کی ہے مجھے نام دیا گیا آسیم احمد خان منطری اور دوسرے کو نام دیا گیا ہے بچولیا تو بچولیوں کا کوئی تو نام ہوگا اس بچولیوں کا آخر کیا نام ہے کیوں اس کا نام چھپایا گیا اور کیوں اس کو ایک بچولیا نام دے دیا گیا اس پہ میں ابھی اس پہ راست پر سے میں پردہ اٹھاتا ہوں کہ جن کو بچولیا کہا جا رہا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہیں وہ کوئی بیلڈر نہیں ہیں وہ آپ کوئی میڈیا کرمی نہیں ہیں وہ جو بچولیاں ہیں وہ دلی پردیش مائنیٹی ونگ کے وائس پریزیڈنٹ اتر پردیش کے سہ پرباری اور دلی مائنیٹی فائننس کورپریشن دلی سرکار میں ڈیریکٹر شاکیل ملک شاکیل ملک نام ہے ان کا میں نے جیسے بتایا کہ یو بی کے اندر سہ پرباری ہیں دلی کے اندر مائنیٹی ونگ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور دلی سرکار میں دلی مائنیٹی فائننس کورپریشن کے ڈیریکٹر ہیں نہیں سرکار دلی سرکار کے دلی مائنیٹی فائننس کورپریشن تو کیوں ان کا نام نہیں بتایا گیا ایک اتنے بڑے پارٹی کے پدہ دی کاری کی باتچیت میری سے دکھائی گئی تو جب ایک میرا نام کھولا گیا تو اتنے بڑے پدہ دی کاری کا نام کیوں نہیں کھولا گیا اور پارٹی کے پدہ دی کاری سے میں کیا آخر ایسی کیا باتچیت کر سکتا ہوں مجھے ابھی تک نہیں پتا کیوں بنا دیا گیا لیکن اس کے بعد پھر ایک دوسرا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف بھرشتہ چار کی بات ہوتی ہے تو ایک دوسرا نام سامنے آتا ہے جن کے بارے میں بلی مارن کے ہی ابھی کچھ ویکتیوں نے مجھے کچھ یہ کوٹ کی ڈیٹیلز لا کے دی ہیں یہ کمپلینٹس جو دلی پولیس لوکایوک کو دلی پولیس کمیشنر کو ایل جی کو پولیس کمیشنر اور انٹی کرپشن لوکایوک اگست کے مہینے میں چودہ 2014 اگست میں اور بھی مختلف مختلف کافی کمپلینٹس ہیں جو آپ کو دوسرا نام سننا میں آیا ہے عمران ان کے بارے میں یہ اتنے مقدمے پہلے ہی یہ سب کاغذات ان کے ہیں اس سارے ڈاکومنٹس ہیں تو ایسا کیا تھا کی ایک سحاف ستری چھوی کے ویکتی کو ایک منٹ کے اندر بگر کسی انفورمیشن کے بگر بتائے ہٹا کے اور دوسرے کو کر دیا گیا کچھ سوال ہیں لیکن میں نے کہا کہ میں اس پورے شڑینتر پہ سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں اور یہ ایک بہت بڑا شڑینتر ہے اور میرے پاس اس کا شڑینتر کی ستر پرسند معلومات مجھے ہے سبود بھی ہیں میرے پاس صرف کچھ چند سبود میرے ہاتھ میں نہیں ہیں ابھی جس کی وجہ سے میں ان باتوں خلاصہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جو میرے خلاف شڑینتر کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں مجھے ان لوگوں سے اپنی جان کا خطرہ بھی ہے کیونکہ جب سے میں نے کل سے یہ کہا ہے کہ میں کوئی خلاصہ کروں گا تو تب سے میں کچھ اجنبی لوگوں سے مطلب مجھے کچھ ایک وہ الٹے سیدھے فونز بھی آ رہے ہیں جب تک میرے ہاتھ میں وہ تیس پرسند ثبوت ایک آدھ دن میں میرے پاس آ جائیں گے ہنڈر پرسند میری چیز مکمل ہو جائے گی تب میں وہ آپ سب میڈیا والوں کے سامنے رکھوں گا اور وہ خلاصہ اپنے آپ میں ایک دلی شہر کے لیے ایک بہت بڑا خلاصہ ہوگا بہت بڑا خلاصہ ہوگا اور اسی خلاصے کے ساتھ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ساڑھے تین بجے سے لے کے اور چھے بجے تک دھائی گھنٹے میں کہا تھا کس روم میں تھا کس پوزیشن میں تھا کن لوگوں کے بیچ میں تھا اور میرے ساتھ وہاں پہ دھائی گھنٹے مجھ سے کیا کیا کرایا گیا ان سب باتوں خلاصہ ہوگی میں اسی دن کروں گا جب میں اس سارے ثبوت آپ کو دے دوں گا